ہر ویقتی کا جنم اس دنیا میں کسی کارن سے ہوا ہے کچھ بڑا اور کچھ شاندار کرنے کے لیے ہوا ہے لیکن صرف 1% لوگ ہی اسے کم کو کر پاتے ہیں جس کے لیے اسے بھیجا گیا ہے کیوں 99% لوگ نہیں کر پاتے ہیں دیکھو زندگی میں آگے بڑھانے کی سب سے بڑی بادہ پتا ہے کیا ہے وہ ہے ڈر اور یہ وہ ڈر نہیں ہے جو سامنے دکھائی دیتا ہے یہ وہ ڈر ہے جو سامنے دکھائی دینے والے سے 10 گناہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ سامنے دکھائی دینے والے ڈر سے تو فائٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جو دکھتا ہی نہیں اس سے فائٹ کرنا بہت ہی ڈیفکلٹ ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کے اندر کا ڈر کی لوگ کیا کہیں گے رشتہ دار کیا کہیں گے اگر میں پھیل ہو گیا تو بہت مزاک بن جائے گا ارے کیوں ڈرتے ہو فیلیر سے میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کی ابھی آپ کے پاس کھونے کیلئے کیا ہے تو آپ کہو گے بھائی کچھ بھی نہیں تو جب کھونے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت میرے بھائی آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ بہت بڑے بڑے مقام حاصل کیے ہیں ان کو ریجیکشن نہیں ملا ہوگا ان کی بیزت ہی نہیں ہوئی ہوگی کیا انہیں کبھی ہار نہیں ملا دبا کے ریجیکشن ملا دبا کے ہار ملا لیکن وہ پھر بھی اپنے لائف میں کبھی ہار نہیں مانے اور میں ایسے کئی لوگوں کا ایکزیمپل دے سکتا ہوں لیکن میں آج بات کر رہا ہوں ویرات کوہلی کے بارے میں جب ویرات نے اپنا سفر شروع کیا تھا تو لوگ اسے تانہ مارتے تھے کیا کر رہا ہے تو کن چکروں میں پد گیا کیا تو سچن بن جائے گا کیا تو کپل دیو بن جائے گا لوگ اسے تانہ مار مار کے ہمیشہ گرنا چاہتے تھے اسے ہرانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ہر نہیں مانی جب دنیا سو رہی ہوتی تھی تب ویرات میدان میں ہوتا تھا اور جب تک دنیا سو کر اٹھاتی تب تک وہ اپنے پچھلے دن سے اور بہتر ہو چکا ہوتا تھا اپنے سپنوں کی طرف ایک اور قدم بڑھا چکا ہوتا تھا یہی تو تمہیں بھی کرنا ہے میرے دوست جب بھی کوئی تمہارا مزاک اڑائیں تو انہیں کوئی جواب مت دو کی میں کر کے دکھاؤں گا بلکہ انہیں کر کے دکھاؤ وہ خود مین جائیں گے دیکھو آج میں آپ کو ایک سچائی بتانے والا ہوں جو بہت ہی کڑوی ہے لیکن سچ ہے یہ دنیا والے تمہیں اس وجہ سے ہرانا چاہتے ہیں اس وجہ سے تمہارا مزاک اڑاتے ہیں تاکہ تم اپنے سپنوں کو پورا نہ کر پاؤ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر تم اتنے بڑے سپنوں کو پورا کر لوگے تو یہ تمہارے سامنے چینٹی کے برابر ہو جائیں گے ان کی اوقات تمہارے سامنے جیرو ہو جائیں گی اور یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اوقات ان کی اوقات سے کم رہے لوگ چاہتے تو ہیں کہ تم بہتر کرو لیکن لوگ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم ان سے بہتر کرو لیکن تمہیں تو سب سے بہتر ہونا ہے نہ تو ان کی باتوں میں آنا بند کرو اپنے سپنوں پہ دھیان لگاؤ اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے جو ضروری ہے اسے کرتے رہو پھر دیکھنا ہے ایک دن پوری دنیا بھی تمہیں سلام کرے گی